اسلام علیکم میں جنیح خان فروم خان سٹیٹ ہے لڈی ای سٹی 0321 تیٹرا 5476 میرا نمبر ہے میں لڈی ای سٹی کو پروپر ڈیل کر رہا ہوں اور آج لڈی ای سٹی کی اگزیکٹ لوکیشن اور اس کے ماسٹر پلین میپ کے بارے میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ جتنا کلر ایریا ہے یہ سارا ایریا لڈی ای سٹی کا ایریا ہے اور یہ ایریا آل موسٹ 32000 کنال کے راؤنڈ ہے اور لڈی ای سٹی کے اپوزٹ آ جاتا ہے یہ ڈی ای چھے فیز نائن اور ڈی ای چھے فیز ٹین آ جاتا ہے اور یہ فروزپور روڈ ہے جو لڈی ای سٹی کو ٹچ کر رہا ہے لڈی ای سٹی کو پروچ کر رہا ہے اور لڈی ای سٹی کی بیک سائیڈ پہ ہم دیکھیں تو یہ ریلوی لائن ہے ہلو کی جو کرانچی کو جوہا رہی ہے اور اس کی بیک سائیڈ پہ آ جاتا ہے یہ خیابان ایمین ہے اور خیابان ایمین کے ساتھ ہی آ جاتا ہے یہاں پہ ڈی ای چھے رہبر آ جاتا ہے اس کے بعد یہ ہڈی ایریا ٹرین ہے اور یہ والا روڈ ہے یہ ڈی فینس روڈ کہلاتا ہے جو لڈی ای سٹی کو ٹچ کر رہا ہے اور جو یہ لائن ہے ییلو لائن ہے یہ رنگ روڈ ہے جو ایڈی ای سٹی کے درمیان سے گزر رہا ہے اگر ہم علامہ اقبال ائرپورٹ سے آنا چاہیں تو ہم رنگ روڈ کے ذریعے ایزی لی آ سکتے ہیں اور اگر ہم کلمہ چوک سے آنا چاہیں تو ہم یہ فروزپر روڈ کے ذریعے ایزی لی آ سکتے ہیں اگر ہم علامہ اقبال ائرپورٹ سے اگر آنا چاہیں ہم تو پندرہ منٹ کی ڈرائیو پر ہے اور اگر ہم کلمہ چوک سے آنا چاہیں تو یہاں سے تیرہ منٹ کی ڈرائیو پر ہم ایزی لی آ سکتے ہیں یہ ایڈی ای سیٹی کا ایری ہے اور یہاں پہ ہم رنگ روڈ کے انٹرچینج پر ڈسکس کریں گے فرسٹ انٹرچینج یہاں پہ ہے یہ فروزپر روڈ پہ ہے اور ایڈی ای سیٹی کے اندر بیسکلی تین انٹرچینج ہیں پہلے انٹرچینج یہ ہے جو ڈیفنس روڈ پہ ہے اور دوسرے انٹرچینج یہ ہے یہ ابھی ڈیویلپ نہیں ہوا ڈیویلپ ہوگا اور تیسرے انٹرچینج یہ ہے یہ ڈیویلپ ہو چکے ڈیویلپ فرسٹ اور سیکنڈ ہوا ہے یہ میڈ والا بھی ڈیویلپ نہیں ہوا یہ ایڈی خود اپنا ڈیویلپ کرے گا اور یہ ڈیفنس روڈ ہے جس کے بارے میں میں نے پہلے بھی آپ کو ڈسکس کیا تھا اور یہاں پہ کنال روڈ ہے مین انٹرنس یہاں سے دیں گے یہ ڈیویلپ کی کنال روڈ پہ اس میپ پہ ہم ایڈی سٹی کے موزہ جار پہ ڈسکس کریں گے اور جو ڈیویلپ ہوری ہے وہ کس موزے میں ہو رہی ہے وہ ڈسکس کریں گے اور کون سا موزہ کس جگہ پہ ہے اس پہ ڈسکس کریں گے یہ کچھا ہے اور یہ موزہ سدڑ تھے پنجو یہ کہنا رکھ جیڈو توڑ وڈیچ اور یہ ہلوکی یہ ٹوٹل سات موزہ جات ہیں اور یہ جو ہے یہ ڈیفنس روڈ ہے جسے کچھا روڈ بھی کہتے ہیں اور یہ جو ہے یہ رنگ روڈ گزر رہا ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا یہاں پہ فرسٹ انٹرچینج ہے فروزپور روڈ پہ اور دوسرا جو انٹرچینج ہے یہ ڈیفنس روڈ پہ ہے یہ اس جگہ پہ ہے لڈی اے سٹی کا فرسٹ انٹرچینج یہ تھا دوسرا انٹرچینج یہ ہے اور یہ دو تو ڈیویلپ ہو چکے ہیں اور تیسرا انٹرچینج یہاں پہ ہے جو ابھی ڈیویلپ نہیں ہوا یہ لڈی اے سٹی اپنا خود ڈیویلپ کرے گی یہاں پہ اور جو ڈیویلمنٹ بھی ہو رہی ہے وہ اسی موزہ سدڑ میں ہو رہی ہے اس موزہ سدڑ میں سیکٹر فور اور فائیو ہے یہ والا ایریا سارا سیکٹر فائیو کا ہے اور یہ والا ایریا سیکٹر فور ہے سیکٹر فائیو میں پانچ مرلے کی کٹنگ ہے یہاں پہ جتنی بھی پانچ مرلے کی کٹنگ ہے سارے سیکٹر فائیو کے اے میں اور سیکٹر فور میں دس مرلے اور کنال کی کٹنگ ہے اور یہ موزہ رکھ جیڈو ہے یہاں پہ بھی ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے یہاں پہ سیکٹر فور اور فائف تھا اور موزہ رکھ جیڈو میں سیکٹر تھری ہے جس کی ڈیویلمنٹ سٹارٹ ہو گئی ہے اور یہاں پہ ہم اس جگہ پہ ہے بلائنڈ سٹیڈیم بلائنڈ کرکٹ سٹیڈیم جو ڈیویلپ ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ سپورٹس کمپلیکس ہے اس پہ بھی کافی تیر ہے یہ آجاتے ہیں ہم ماشر پلان میپ پہ ہے اس میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے جو مین اینٹرس گیٹ ہوگا مین اینٹرس یہاں پہ دیں گے یہ جو گیٹ بنائیں گے اور یہ چارتر فٹ کا مین بلو آڈ ہوگا اور ایک یہاں پہ دیں گے اس کا کنفرم نہیں ہے یہ لنک روڈ ہوگا ہے ایڈی سٹی کا ایک سو سی فٹ کا اور جو ابھی گیٹ بنائیں گا وہ اس جگہ پہ بنائیں گا ڈیفنس روڈ پہ جو ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے وہ اس جگہ پہ ہو رہی ہے اس کچھا میں موزہ صدر میں یہ والا سارا ایریا سیکٹر فائیو ہے یہاں پہ پانچ ملے کی کٹنگ ہے اور رنگ روڈ کی اس سیڈ پہ آ جائیں ہم تو یہ سارا ایریا سیکٹر فور کا ہے یہاں پہ دس ملور کنال کی کٹنگ ہے جو بیلٹنگ مارچ میں ہوگی وہ اس ایریا کی ہوگی سیکٹر فور اور فائیو کی یہاں پہ جتنے بھی ایگزیمشن اب تک ایڈین ایشو کر دی ہیں وہ آئیں گے اور جو ابھی تک انٹی میشن ہے وہ اس بیلٹنگ میں انکلیوڈ نہیں ہوں گے کیونکہ وہ جب تک ایگزیمشن میں کنورٹ نہیں ہو جاتے جب تک بیلٹنگ میں نہیں ہوں گے جو انٹی میشن ہے وہ ایگزیمشن میں کنورٹ ہوں گے اس کے بعد جو ڈیولمنٹ ہو رہی ہے موزہ رکھ جے ڈوم میں یہ ایریا سیکٹر ثری ہے وہ اس میں انکلیوڈ کیے جائیں گے وہ بھی تب جب ایگزیمشن ایشو ہو جائیں گے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ اس میں یہ والا گیٹ ہوگا اور یہ والا یہ روڈ ہے 150 فٹ کا روڈ ہے یہ یہاں تک اور اس کے بعد یہاں پہ الڈی سٹی اپنے انٹرچینج بنائے گی ہے میں نے آپ کو پہلے بھی ڈسکس کیا تھا اس بات پہ اس سیڈ پہ ہم آ جائیں یہ سیکٹر فور میں یہ 150 فٹ کا روڈ آ گیا اور یہاں سے اس انٹرچینج سے یہاں سے یہ آ جاتا ہے 400 فٹ کا روڈ آ جاتا ہے اور اس کے بعد یہ مین بلو آڈ ہوگی 400 فٹ کی یہ اس کو اپروچ کرے گا یہ 400 فٹ کا مین بلو آڈ یہاں داستہ کرے گا